اور پھر اس کی پوری مینجمنٹ اور پھر اب حالت یہ ہو چکی ہے کہ اب جماعتوں کا منشور بھی ختم ہو گیا ہے پبلک نے دھوکے کھا کھا کر اس ڈیسیپشن کو ایکسیپٹ کر لیا ہے اب نہ کوئی منشور چھاپتا ہے نہ کوئی منشور پوچھتا ہے بعض اوقات یک نکاتی منشور چل پڑتا ہے بس ایک کہہ دے گا کرپشن کے خلاب میرا منشور کرپشن کا خاتمہ ہے that's it قوم کو کچھ پتہ نہیں کہ یہ خاتمہ کس طرح ہوگا اس کی خارجہ پولیسی کیا ہوگی داخلہ پولیسی کیا ہوگی اس ملک کو خسارے سے کیسے نکلائے گا امپورٹ اور ایکسپورٹ میں تبدیلی کیسے لائے گا روزگار کیسے دے گا جوب کیسے دے گا ایڈوکیشن پہ کتنا خرچ کرے گا ہیلس پر کیا خرچ ہوگا انفرسٹکچر پہ کیا خرچ ہوگا ریجنل تعلقات کیا ہوگے بین الاقوامی پولیسی میں آزادی کیسے آئے گی کچھ معلوم نہیں نہ کوئی پوچھنے والا ہے ایک شخص نے کہہ دیا کہ کرپشن کا خاتمہ ایک شخص کہہ دے گا کہ میں سویڈزر لینڈ کی اکاؤنٹ واپس لاؤں گا بس کسی کو اس کے علاوہ کوئی منشور پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے ایک کہہ دے گا یہ ملک دشمن جماعت ہے میں نظریہ پاکستان بحال کروں گا قائد آزم کا فکر دوں گا اس کا پاکستان دوں گا ایک نے کہا میں جمہوریت دوں گا کچھ نے کہہ دیا کہ ہم اسلام لائیں گے یک لفظی نعرے منشور کی جگہ لے گئے ہیں کوئی کہہ دے گا بی بی کے خون کا بدلہ لیں گے کوئی کہہ دے گا لوٹیروں کی لوٹ گسور کو ختم کریں گے یہ جملے ہیں آپ غور سے سنیے جسٹ ایک ورلڈ ہے سنگل سینٹنس ورلڈ کسی منیفیسٹو کی اس نظام انتخاب میں اب ضرورت نہیں رہی چونکہ اب جنگ دھڑوں کے درمیان شروع ہو گئی ہے اور آج سے نہیں یہ نوے میں بھی تھی آپ چلے جائیے نوے کی ایک آئی میں ایٹی نائن میں چلے جائیے وفاقی حکومتوں اور سوائی حکومتوں میں ایک جنگ ہوتی تھی کہ عبار اسمبلیہ ٹوٹی سیاسی منافرتوں کا نتیجہ پر اسٹیبلشمنٹ اٹھاتی ہے وہ حکومتیں توڑتی ہے اور سیاستدان آپس کی جنگ اور منافرت کے ذریعے ان کے لیے میدان ہمدار کرتے ہیں مداخلت کا اپنی ناہلیت کے ذریعے کرپچن کے ذریعے بیٹ گاورننس کے ذریعے پارلیمنٹ ڈیلیور نہیں کر سکتی اب آج کی پارلیمنٹ سے پوچھیں کہ موجودہ پارلیمنٹ جس کو تین چار سال ہو گئے فیڈزل بھی اور میں بات کر رہا ہوں اسمبلی پروینشل بھی انہوں نے اس قوم کو کیا دیا ہے کوئی قولے گا اتنی لیجسلیشنز کی ہیں کوئی بولے گا اتنی امینڈمنٹز کی ہیں بھئی آپ کی لیجسلیشن نے سترہ کروڑ عوام جن کو بجلی نہیں مل رہی پانی نہیں مل رہا آٹا نہیں مل رہا کھانا نہیں مل رہا روزگار نہیں مل رہا جن کی عزت اور جن کی جان و مال محفوظ نہیں ہر وقت خون کی ہولی کے لیجسلیشنز کیا رہی ان عوام کو آپ کی لیجسلیشنز نے کیا دیا ہے سولہ کروڑ عوام جو مایوس لوگ ہیں جن کے پاس ٹیلنڈ ختم ہوتا جا رہا ہے قوم کا اعتماد اپنے ملک اور اپنی قومیت پر ختم ہو رہا ہے اس قوم کو کیا دیا ہے آپ کی امینڈمنٹس نے امینڈمنٹ ہوتی ہیں اپنے سیاسی مفادات کے تحفظ کے لیے اپنی کرپشن کو محفوظ کرنے کے لیے پولیسیزی میں تسلسل نہیں ہے